اکتوبر دوہزار دس میں شروع ہوا تھا آل موسٹ ساڑھے آٹھ سال کے بعد انتیس میں پارے تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے الحمدللہ اصل میں قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے کافی لوگوں نے ایفٹ کی ہے آپ کو یعنی ویڈیو ریکارڈنگز میں بھی مل جائیں گی لیکن وہ تفسیر بس ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں آج کے دور کے ایشیوز کو ساتھ ریزول نہیں کرتے تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں قرآن حکیم کی آیات کی بنیاد پر جن لوگوں نے غلط عقید امت کو بتائے ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کروں اور جو صحیح بات ہے وہ بھی بتاؤں اور اس میں جتنے کنٹرورشل چیزیں ہیں اختلافی موضوعات سب کو ساتھ ساتھ ڈسکس کروں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایک آیت کے اوپر بھی میرے چھے چھے لیکچرز ہوئے ہیں لیکن اب کافی عرصے سے وہ ان ڈیپتھ ڈسکشن ختم ہوگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اختلافی چیزیں تھیں وہ میں آلیڈی کروس ریفرنس کے طور پر آیات کور کر چکا ہوں آج بھی کچھ آیات آئیں گی جن کے کونٹیکسٹ میں میں نے بڑی ریٹیل گفتگو کی ہوئی ہے تو آج یعنی وہ ٹائم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں اس لیے آج انشاءاللہ ہم یہ صورت الملک مکمل طور پر کور کریں گے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعریف آپ کو کروا دوں جسنا پورا پارا نمبر اٹھائیس مدنی صورتوں پر مشتمل تھا بلکل ویسے ہی یہ پورا پارا نمبر انتیس سوائے ایک صورت کے اس میں بھی اختلاف ہے اپنے مزاج میں تو وہ بھی مکی صورتی لگتی ہے یہ پورے کا پورا پارا مکی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے اور مکی صورتوں کا ایک اپنا خاص مزاج ہے اور وہ ہے عقید توحید اور عقید آخرت یہ دو ٹاپکس مکی صورتوں کے اندر ایڈریس ہوتے ہیں صورت الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لادلی صورتوں میں سے پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے صحیح صند کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے بحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا اور وہ صورت ہے یعنی یہ صورت الملک پارہ نمبر انتیس اور صورت نمبر ہے سکسٹی سیون اسی کونٹیکس میں جامعہ ترمزی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں مثال کے طور پر جامعہ ترمزی میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ صورت الملک منجیہ ہے یہ نجات دینے والی ہے عذاب قبر سے یہ معنی ہے یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت الموجمال کبیر تبرانی میں موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جو صورت الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اعزن سے منجیہ ہے یہ معنی ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے اس صورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرحانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ صورت حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لیا کرو ایک کمزور روایت جامعہ ترمزی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھتے تھے تو اس کو سپورٹیوی روایت بھی ہو جاتی ہے اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن مادان کے بارے میں سنن تبرانی کے اندر ایک تابعی ہے ایک سو تین ہجری میں فوت ہوئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا لیں رات کو اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائک جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا یہ تو یعنی متلکن بھی روایتیں موجود ہیں مسلم دیامد میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما لے گا تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں سنت ہے یعنی تابعین سے صحابہ سے ثابت ہے اور رات کی دیفنیشن اسلام کے اندر ہے غروب افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ پوری کے پوری رات ہے آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وضائے بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی زہر سے پہلے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت اطاف فرما دے گا یعنی کتنا بڑا مارجن ہے اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شامن دنانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا آ کے کہ جس کی تراوی کی نماز رہ جائے تو وہ سوو اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی تو ان کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی باز کا تحجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ طولنس اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ساری نفلی عبادت ہیں یعنی یہ obligatory نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں اور نوافل کے طور پہ آتی ہیں نہ کہ فرائض کے طور پہ قرآن حکیم کی بارہ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل یعنی specifically آئے ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے تو اس پہ میں نے ایک بڑا detail لیکچر تین نشستوں میں یہاں ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 112 ABC قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے فضائل آپ اندازہ کریں کہ صورت الرات کی آیت نمبر ہے 28 آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس ایک آیت کے اوپر چھے قرآن کلاسیز جہاں پہ ہوئی تھی پہلی تین قرآن کلاسیز ہوئی تھی کہ اللہ کے ذکر میں جو صبح و شام کے نبی الاسلام کے ازگار کون کون سے ہیں پھر اللہ تعالی کا سب سے افضل ذکر قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کیا ہیں اس کے اوپر میں نے اگلے تین لیکچر مسئلہ نمبر 112 ABC دیئے تھے اس میں میں نے صورت الملک کے حوالے سے ڈیٹیلڈ احادیث بیان کی تھی اس کا ایک کلپ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں سورہ ملک کی فضیلت عذابِ قبر سے بچاؤ کا وظیفہ تو کافی لوگوں نے وہ کلپ دیکھا میں وہ آلیڈی یعنی اپلوڈڈ ہے تو میں اس لیے آج اس کو یعنی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا موٹی موٹی باتیں میں نے ارز کر دی اب اللہ کا نام لے کے صورت الملک شروع کرتے ہیں مصف کھول کے اپنے سامنے کر لیں عربی سامنے ہوگی تو کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوگی اور دوسرا ظاہرہ قرآن حکیم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جنوں انس ہیں جن کو فری ویل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ with respect to zمین نکلنے سے انکار کرتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کرتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کرتے ہیں یہ سب کے سب physical phenomena of nature اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے موجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں یہ physical phenomena of nature اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر scientific جو discoveries اور پھر scientific جو inventions ہیں وہ possible ہوئی ہیں otherwise اگر force of buoyancy جو air کے اندر یا سمندر کے پانی میں exist کرتی ہے یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے تو پھر بیری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر اور پھر predict بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بیری جہاز کو قوت اچھال force of buoyancy دے گا یا نہیں دے گا تو آپ یہ schedule بھی نہ بنا سکتے تو یہ scientific inventions اسی لیے possible ہوئی ہیں کہ physical phenomena of nature بڑے محکم ہیں یہ اس طرح نہیں ٹوڑتے ہیں ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مردین کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے آیا کرتا فلانے نے آیا کرتا تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے بابوں کی storyیں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی claim کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نہ آؤ نہیں تو یہ صرف انہی لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں ایسے possible نہیں ہوتا اللہ نے دنیا کو بقدر effort رکھا ہے یہ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی مئی ہیں کبھی کبار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی representative ہیں other than prophets کے بارے میں جو کرامات کا concept ہے وہ صرف زیادہ زیادہ دعا کا ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے اللہ کی مرضی نہ قبول کرے پابند کوئی نہیں ہے دھونس کوئی نہیں ہے یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا اُڑکے ہو گئے بڑے ہو گئے نہیں یا پانی واپ بھی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی ایسے possible ہی نہیں ہے اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے صحابہ اور اہلِ بیت تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا یہ possible نہیں ہے اس طرح نہیں ہوا کرتا یہ سب کی سب کہانی ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزبہ عوض کے موقع پر شہید ہوئے ہیں حتیٰ کہ آپ بھی ہوش بھی ہو گئے اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ جو ازمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لئے ہوتا ہے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو موٹزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بھی یہاں پہ لوگ آئے دن کہتے ہیں فلاں بندے نے جناب اب کی چھال مارتی کچھ بھی نہیں ہویا وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا سر لے ہو نا مارو چھال جناب میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کی ہیں میں پورے پاکستان کو اس مسلک کی اوپر لے آتا ہوں لائیں تو پریٹیکلی پتہ چل دے گا یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں اسی لئے وہ کہیں کونیں خدرے میں واقعات ہوتے ہیں بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوز کریں پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ ہے نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں وہ آج تک نہیں ملا تو سر کوئی بزرگ ڈونڈ دے نا بتا دے کدھر ہے وہ بجلی پوری کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی نگاہ مارو وہ دنیا چلاتے ہیں جی سر بجلی چلاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ لادہ بات ہے یہ سارے بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ شفاہ انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں اس پر کوئی نہیں کہتا کہ پوری زندگی تے سانو کانی ہیں کران دے رہے ہو انہیں نا بھی کسی مزار تے لے کے جاؤں نا لاج کرانیس تے آج تک جتنے کلیمڈ بزرگ ہیں ان کے کیا اپریشن نہیں ہو رہے ان کا کئی اب میں نام نہیں لیتا آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پشاب بند ہوئے ہیں تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے آگا خان لے گئے ہیں کیوں ہمارے بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں بزرگ بیمارات انہوں ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں کرو نہ اپنے آپ نے بھی ٹھیک چلو کسی وڈے کو لے جو کانی ہوتی ہے اس لیے میں نے چیلنج دیا ہے کہ جن لوگوں کا ادعا ہے نا کہ بزرگ جو ہیں وہ روانی اپریشن کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات تو اپریشن تو بہت بڑی بات ہے ایک بچے کا خطنہ کوئی کر کے بتا آتے ہیں ہم بزرگ مال لیں گے لیکن بلیڈ مارے بغیر تجن نہ ہویا خطنہ پھر کیوں کرنگے ہونے جان چلو آگے رینڈ میں ہم کوئی سخت کال نہیں کرتا اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ازمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ آئی ہے کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا اقصر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے کوئی کہتا ہے انسانیت کی خدمت مقصد ہے کوئی کہتا ہے یہ صرف ماتھیں ٹیکنا مقصد ہے نیک عمال نیک عمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے حقوق اللہ بھی شامل ہے اور نٹشل میں آپ بیان کریں گے جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو عبے کرنا اطاعت اختیار کرنا اے یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمال تو اللہ تعالیٰ میں کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھی عمال کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹی میلٹی پھر اس کے لئے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونے ہیں علیہ آزو باللہ تعالی جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ ونواد کر دے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین ثم آمین وہو العزیز الغفور وہ غالب ہے عزت والا ہے اور بکشنے والا ہے العزیز ہے اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے لیکن ڈھیل دیتا ہے اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے بکشنے والا مغبان ہے بخاری و مسلم کے عدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی الاسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جانے والی حالانکہ اللہ تعالیٰ آدل ہے عدل فرمانے والا ہے عدل میں تو رحمت اور غزب برابر ہونا چاہیے تب ہی برابری ہوگی نا عدل کہتے ہیں نا توازن کو تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لئے مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی ہے وہ میاں محمد باق صاحب کا بھی شعر ہے نا عدل کریتا تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریتے بخشے جاون میورگے موکا لے یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کام پہیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنگار لوگ بھی بخشے جائیں گے حتیٰ کہ سور فاطر کے آخری رکوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ مضمون کہی جگہ قرآن میں آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے آمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لگزش ہو جاتی ہے اور سب ماذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا نا ہمارے سب کانٹینٹ میں بالخصوص یہ عقیدہ کتابوں سنن سے سپورٹیو نہیں ہے اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب ایک میں نے اپنے گھار ایک مزدور لگایا وہ کریسچن تھا پروٹیسٹنٹ تو میں نے اسے ایک دن تھوڑا ریلیجن پر ڈسکیشن کی تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں میں نے کہا ہاں جی تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے ہیں تو میں نے کہا کیوں کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے تو کیا قرآن میں نہیں ہوا میں نے کہا ہوا تو ہوا ہے تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے نو علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے موسی علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے کئی مقابات میں نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا لقشوں کا ذکر موجود ہے تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے تو میں پھر پہلی دفعہ think out of box کیا پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس کیا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا حوصلہ ہی نہیں تھا پھر ultimate جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا غلطی کا صدور ہو سکتا ہے غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے وہ اللہ ہے آپ مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور کتنا عطاب کہ اللہ طرف ماتا ہے یونس علیہ السلام سورہ اصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ طرف سے معافی نہ مانگتے اور وہ معافی کینے الفاظ میں مانگی وہ سورة الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر پھر اللہ نے معاف بھی کیا پھر اللہ میں کذالک ننجل مؤمنین ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے لا الہ الا انت سبحانک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ صرف پاک تو ہے غلطیوں سے یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے منہ مخلوق میں تو عب ہے مخلوق کا سب سے بڑا عب موت ہے سر موت عہب ہے ہم اپنے آپ کو موت سے ازاد نہیں کر سکتے اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب انٹی وینم اور فکی کے طور پر عیسائیوں کو کہا ہے نا سورة المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین میں کہ تم کہتے ہو جیزیز کرائیسٹ جو ہے یہ خدا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے اللہ کو کون پوٹ سکتا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اور یہی بات اس صورت میں ہمانے نبی الاسلام کے بارے میں بھی آ جائے گی قُلْ عَرَائِتُ مِنْ أَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنَا لِينَ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں ہم تو خود ڈڑھتے ہیں تو نبی الاسلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں تین دفعہ یہ آ دی قُلْ اِنِّيَ خَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈڑھتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے ساری آیات احادیث کے ذریعے دو نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمتِ انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ یہ نام میں نے سمجھنے تقییتا نہیں رکھا ہوا تھا نام کیا رکھا ہے اسمتِ انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ یعنی اسمتِ انبیاء کے عقیدے پہ جو وصفصے آتے ہیں ان کو دور کرنا لیکن بتایا اس میں یہ کہ وصفصے ٹھیک آ رہے ہیں آپ کا عقیدہ غلط ہے اسمتِ انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ اب مخلوق تو موتاج ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کے اندر بلٹن اللہ نے کمزورییں رکھی ہیں ہمارے ساتھ کیسی کمزورییں اٹیچ ہیں نیند کی کمزوری کھانے پینے کی کمزوری سورة المائدہ میں اللہ نے فرمینا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے موتاج تھے تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے جو روٹی کا موتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے ہیں اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ عیسیٰ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا موتاج ہے کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے پیاس سے پشاب سے نیند سے ازاد کر سکتا ہے نہیں اس دنیا میں نہیں کر سکتا ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر عطا فرما دے وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پییں گے لذت کے لیے کھائیں گے مجبوری کے وجہ سے نہیں کھائیں گے مجھے